تو سیول روین نمبر ایٹ سکسی نائن آف ٹو زیرو بن زیرو کاسر ملی ورسز منظورہ بی بی وغیرہ یہ جسٹس شان گل صاحب کی کورٹ کا فیصلہ ہے جو انہوں نے تحرین کیا ہے اٹھارہ صفات پر مشتمل ہے اس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں میں نے اس کو آپ کے لیے بریفلی تیار کیا ہے ٹرائل کورٹ نے دعویٰ ڈگری کر دیا ٹرائل کورٹ نے جو دعویٰ ڈگری کیا اس کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ میں آپ کی خطبت میں پیش کر رہا ہوں یہ فیصلہ پچیس گیارہ دوہزار اکیس کو ہوا ہے جی دوہزار دس میں یہ کیس ہائی کورٹ میں آیا ہے علمیہ دیکھیں گیارہ سال بعد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے اس سیول نگرانی میں قاسم علی اور اس کے بھائی پیٹیشنرز ہیں ان پیٹیشنرز نے دعویٰ استقرار حق دائر کیا جس میں یہ کہا گیا کہ انتقال نمبر بارہ سو اٹھارہ جو کہ چوبیس دو انیس سو ننانوے کو منظورہ بھی بھی اور اس کی جو تین اور جو اس کے ساتھ خواتین تھیں بیٹیاں تھیں کہ حق میں کیا گیا خلاف قانون ہے اور حقائق کے منافی ہے یہ ریونیو ریکارڈ اور ریسپانڈنٹس کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے یہ دعویٰ چھبیس دس دوہزار دس کو ڈگری ہوا ریسپانڈنٹس نے ڈسٹرک کورٹ میں پچھبیس پائنٹ دوہزار دس کو اپیل دائر کی ڈسٹرک کورٹ نے سیول کورٹ کی ڈگری کو سیٹ آسائیڈ کر دیا اور یہ فیصلہ پھر ہائی کورٹ میں چلا گیا جس کا گیارہ سال بعد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے اس پیٹیشن کے حقائق یہ ہیں کہ پیٹیشنر نے سیول کورٹ میں دعویٰ کیا کہ وہ بتیس کنال زمین کے مالک تھے جو کہ چوبیس دو انیس سو نانوے کو تملیق کی بنا پر انتقال کر دی گئے جو کہ غیر قانونی عمل تھا اس لیے ان انتقالات کو خارج کیا جائے پیٹیشنر اور ریسپانڈنٹ جو ہیں وہ چچا ذات کزن ہیں جو کہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں دو سگے بھائیوں کے پیٹیشنر کا یہ کہنا تھا کہ ان کے چچا کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی اس نے ہمیں یعنی بتیجوں کو وراثتی حق سے محروم کرنے کے لیے یہ حبا کیا تھا ٹرائل کورٹ نے دعویٰ ڈگری کر دیا ہے ٹرائل کورٹ نے جو دعویٰ ڈگری کیا اس کی وجوہات یہ تھی کالی بی بی جو کہ ریسپانڈنٹ منظورہ بی بی کی بیٹی ہے جو کہ تملیق کے ذریعے سے کیے گئے انتقال کی بینیفیشری ہے وہ ٹرائل کورٹ کے سامنے انتقال کو تصدیق کرنے کے لیے پیش ہوئی صرف اسی کی حاضری ثابت ہوتی ہے جو کہ انتقال کے وقت موجود تھی یعنی جو میوٹیشن ہوئی لیکن باقی تین بہنوں کا انتقال کے وقت میوٹیشن کے وقت موجود ہونا ثابت نہیں ہوا ٹرائل کورٹ نے جو دعویٰ ڈگری کیا مردوں کے حق میں اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس بات کا بھی ثبوت نہ آئے کہ گفٹ واقع ہوا کیونکہ ریسپانڈنٹ نے آفر اسیپٹنس اور پوزیشن کو ثابت نہیں کیا سیول کورٹ کی جنب سے جو یہ الارمنگ فیصلہ تھا کہ کالی بی بی کو جو حصہ زمین کا دیا گیا وہ زیادہ تھا اس کے مقابلے میں جو باقی تین بہنوں کو دیا گیا وہ کم تھا ٹرائل کورٹ اس بات پر حیران تھی کہ یہ کوئی ملی بھگت ہے ٹرائل کورٹ نے یہ قرار دیا تھا کہ یہ ثابت کرنے کا ریسپانڈنٹس کی ذمہ داری تھے کہ ہبا ہوا تھا لیکن ریسپانڈنٹس یہ ثابت نہیں کر سکے اس لیے ٹرائل کورٹ نے دعویٰ پیٹیشنرز کے حق میں کر دیا ان کے قزن جو میل پر سنتین کے حق میں کر دیا یعنی کہ ہبا کو غلط قرار دے دیا ڈسٹرک کورٹ میں خواتین نے جو اپیل کی کہا کہ ٹرائل کورٹ میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ دعویٰ زائد المیاد ہے جبکہ روزنامہ رپٹ اور ریکارڈ آف رائٹس میں اندراج کے بعد ہبا کرنے والے چار سال تک زندہ رہا لیکن ان کا باپ جو یعقوب تھا وہ ہبا کرنے کے بعد چار سال تک زندہ رہا یہ روزنامہ رپٹ اور ریکارڈ آف رائٹس سے ثابت ہوتا ہے لیکن فری کین میں سے کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا اور فری کین کے دستکت ہبا پر ضروری نہ تھے بلکہ رپٹ روزنامچہ اور ریکارڈ آف رائٹس میں ہی ہبا کا درست ہونا ثابت ہوتا ہے کالی بی بی بطور ڈیفینڈنٹ وٹنس ون گواہ کے طور پر پیش ہوئی تھی اس کے والد کے اپنے بتیجوں اس نے کہا کہ میرے والد کے اپنے بتیجوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے ان کے ساتھ مقدمہ بازی چال رہی تھی اس لیے ان کے والد نے ان اپنی بیٹیوں کو تملیق کر دی ریسپونڈنٹس خواتین کی طرف سے ایک گواہ ڈی 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 ڈوی ڈو غلام عمد بھی پیش ہوا اس نے کہا کہ اس وقت سکندر اور عبدالحمید وٹو اس انتقال کے گواہ تھے غلام عمد نے اپنے والد کے تھم امپریشن کو شناخت بھی کیا اپلیٹ کوٹ نے اس بات کو نوٹ کیا کہ اس نے بھی یہ کہا کہ ان خواتین کے والد محمد یکوب نے خود بھی تھم امپریشن سبت کیے تھے اپلیٹ کوٹ فرسٹ اپلیٹ کوٹ نے اس بات کو بھی نوٹ کیا کہ خواتین جو ہیں ریسپونڈنٹس ان کا پرٹیشنل کے ساتھ خونی رشتہ تھا اور ان کی جو سوڈ پراپرٹی تھی اس حوالے سے جب ان کے والد نے ان کو ہبا کیا تو یہ کئی سال تک خموش رہے اور انتقال کو چیلنج نہیں کیا اپلیٹ کوٹ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ خواتین کے والد کے اپنے پتیجوں کے ساتھ تعلق بلکل اچھے نہیں تھے مقدمہ بازی چار رہی تھی اس لیے اس نے اپنی پراپرٹی اپنے بیٹیوں کو گفٹ کر دی اور بتیجوں کو ان کے وراستی حصے سے محروم کر دیا اپلیٹ کوٹ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ انتقال ایک جرنل میٹنگ میں علاقے کی میٹنگ میں لوگوں کے سامنے ہوا اور جو ریجسٹر آف رائٹس ہے روزنامہ رپٹ ہے وہ خواتین کی ملکیت کو ثابت کرتا ہے اور اس کو بھی ریبرٹل نہیں کیا گیا یہ باتیں پوائنٹس دیے گئے ہیں اس میں جسٹس شانگل صاحب نے اس میں اب مزید میں آپ کو ان کے جو فیصلہ ہے اس کے اہم پوائنٹس جو ہیں وہ پڑھ کر سناتا ہوں ہے اس میں بہت سوچے مگہ ڈا تendes بڑھ کچھ کے دارے پڑھ دوقتی and going by recognized common tenants prevalent in the society a sonless father transferring his whole property to his daughter to avoid its transfer to his brother or other their children after his death is not unusual اب یہ انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے معاشرے میں جب کوئی issue less son نہیں ہے جس کا بیٹا نہیں ہے تو اس کی عادی property بیٹیوں کو مل جاتی ہے باقی اس کے بھائیوں بہنوں کو چلی جاتی ہے اس کے فوتنے کے بعد تو اس کو بچانے کے لیے وہ تملیق کر دیتے ہیں یا حبا کر دیتے ہیں اور یہ common ہے ہمارے society میں یہ کہا گیا ہے there is therefore nothing alarming either about the approach adopted by the learned appellate court or the basis on which the judgment of the learned appellate court is based اب ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ district court نے جو approach developed کی ہے آہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ختم کرنے میں وہ یہی کی گئی this should be read alongside the fact that there was no love lost between predecessor in interest of the respondents donor and his nephew who had kept him anxiously busy in litigation and against whom the donor had a reason for depriving them of their inherit table share اب یہاں پر جو بات آگئی ہے وہ بات یہ آئی ہے کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ بتیجوں کے ساتھ یکوب صاحب کے تعلقات انتہائی خراب تھے وہ ان کی لیٹیگیشن تھی ان کے درمیان کوئی پیار محبت نہیں تھا اس لیے اس نے اپنی بیٹیوں کو پروپٹی ساری کی ساری ہبا کر دی تاکہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بتیجوں کو نہ ملے therefore there existed circumstances in which the gift could have been and was made اس لیے یہ gift کیا گیا یہ stance ہے جسٹس شانگل صاحب کے فیصلے کا presumptions of regularity is attached to official document and in the present matter the register of rights as also the copy of daily diary which are official documents had presumptions of the regularity attached with them and since this presumption was never even remotely rebutted these documents were rightly relied upon the learned appellate court as establishing the factum of gift اب اس نے کہا جناب honorable justice high court صاحب کہہ رہے ہیں کہ document جو register of right ہے اور جو daily diary ہے روز راما روز رامچہ رپٹ جو ہے اس کا میں یہ record ثابت کرتا ہے کہ یہ ہوا ہے کام اور اس کا rebuttal بھی نہیں کیا گیا انڈ ڈاکومنٹس کا جب ایویڈنس ہوئی ہے اور یہ فیکٹ ہے کہ یہ واقعہ بھی رہی با ہوا ہے ان دس رگارڈ می بھی سٹیٹتے دیڈ رپٹ روز رامچہ اور ریجسٹرر کریگ انٹریز ان ریکارڈ آف رائٹس کیری پرزمچن آف ٹر ورکھ اور ریجسٹرر کریگ انٹریز ان ریکارڈ آف رائٹس میں جو اپلیٹ کوٹ نے اس کو درست ماننا ہے یہ صحیح کیا ہے خطرناک بات یہ ہوئی کہ پیٹیشنرز نے جو کیس کیا انہوں نے اس میں ریوینیو حرارکی کو پارٹی نہیں بنایا یہ ان کے کیس کے لیے ان کو امپلیٹ ہی نہیں کیا گیا what is obvious is the fact that the execution of the mutation of tamleek coupled with unreverted official document discussed above clearly reflects that an امپلیٹ offer of gift was made was accepted and was acted upon and this has been correctly noted by learned appellate court while setting aside the judgment and degree passed by the learned trial court significant reason for executing the gift in question are indeed confidence inspiring as is discourse of the learned appellate court in its judgment about implied offer and implied acceptance our society having generally fit in instilling a sense of security in women breeds an environment where women become more vulnerable to being maltreated and deprived of their rights by force or by deceit by their distant or immediate male relatives ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے کہ جو ان کے male relatives ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں the near failure of the state and society in providing a respectable and dignified public life for women leaves women at the mercy and altar of their male relatives تو جو یہ صورتحال ہے ہمارے معاشرے میں یہ طریقہ کار جو ہے یہ بچاری خواتین جو ہیں مردوں کے زیرے جو ہے نا وہ چلی جاتی ہیں ان کے رحم و کرم پر ہوتی ہیں اس حوالے سے high court اس فیصلے کی حمایت کر رہی ہے a society in which women are forced to ensure their own safety indubitatively leads father fathers to our desire to ensure as much as they can that their daughters are less troubled as possible when they are not around to ensure their protection themselves ان حلات میں ان کے والد کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو تملیق کر دیں اور ان ظالم رشتہ داروں سے بچائیں اب یہاں پر question جو پیدا ہو رہا ہے کہ شریعت کے مطابق تو ان کو اس کے جا رہا تھا حساب پتی جنگ کو لیکن والد کی ان کے ساتھ لڑائی جگڑا تھا love affection نہیں تھی بڑے الہات خراب تھے اس لیے اس نے کہا کہ ان کو جس گھار میں رہ رہی ہیں میرے مرنے کے بعد ان کو اس گھار سے نہ بیچاریوں کو بید اس لیے اس نے تملیق کر دیں اور اس حوالے سے جو ہے وہ جسر شانگل صاحب نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو ہے انہوں نے سپریم پڑا پاکستان کے کافی فیصلوں کی بھی جو ہے وہ دی ہے اس میں ریفرنس بھی دی ہے اگر آپ پوری جیجمنٹ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں کلیر لی آ جائے گا یہ لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر جو ہے آپ کو مل جائے گی آپ لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر جائیں اور یہ جو فیصلہ ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گا بارال اب یہ سپریم کورٹ میں کیس جانا ہے اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس کو کہاں سے کس طریقے سے ڈیل کرتی ہے اور جو ورشن نکالا ہے لاہور ہائی کورٹ نے کہ جناب کیونکہ بچیوں بھائی کونی تھا ان کا اور باپ کی بدیجوں کے ساتھ دشمنی تھی مقدمہ بازی تھی اس لیے اس نے ایک وہ اپنا حق کیا کے جو ہے اس نے ان کو بچانے کے لیے کیا اس حوالے سے بہت سے ریفرنس انہوں نے دیئے لیکن یہاں پر اب جو شریعتی معاملہ ہے قرآن کا معاملہ ہے سورہ نساء کا معاملہ ہے اس حوالے سے کیونکہ کیس ابھی اپنی منطقی انجام تک نہیں پہنچا جب تک سپریم کورٹ میں یہ نہیں جائے گا اور اس کا وہ فیصلہ فائنل نہیں ہوگا تو میں نے دونوں ورشن آپ کے سامنے رکھتی ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ